غریب سسرال میں آیا ہیٹر اور رزائی اوہو کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے مجھ سے تو ذرا بھی نہیں رہا جا رہا باہر نکلتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی پریج کے اندر گز گئی ہوں دیکھو باہر تو تمہیں آنا ہی ہوگا گھر کے کام جو کرنے ہیں تب ہی زور زور سے آنڈ ہی چلنے لگتی ہے ایسے موسم میں میں باہر کام کیسے کروں بھا بی تم نے صحیح کہا ابھی برطن بھی دھونے ہیں چولا جلا کر کھانا بھی بنانا ہے کیسے ہوگا اتنا سب کچھ یہاں وہ یہ سب سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک سے آنڈھی کی وجہ سے ان کے گھر کی چھت اٹھ جاتی ہے ماں دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے ماں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تمہاری ماں اور بوا تمہارے ساتھ ہیں ماں بابو جی چلیے جلدی سے باہر چلیے ہم سبھی کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے آنڈھی بہت زور سے چل رہی ہے بچوں کو ہم گودی میں اٹھا لیتے ہیں آؤ رادکہ راجو میرے پاس آؤ بابی نند دونوں اپنے پریوار کو باہر لے آتے ہیں تھنڈی تھنڈی ہواوں سے وہ کانپ رہے تھے ہاتھ پیر سن ہو گئے ہیں اس گریبی میں یہ سب اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا ہمیں ہمارے دونوں بیٹے کہاں ہیں اور کب تک گھر پر لوٹیں گے اب تو ہمارے سر پر چھت بھی نہیں بچی دادی ماں سر پر چھت تو نہیں ہے لیکن چاروں دیواریں ابھی بھی کھڑی ہیں آنڈھی توفان سے بچ کر وہ ایک پیڑ کے نیچے کھڑے تھے لیکن انہیں بہت تھنڈ لگ رہی تھی جیسے ہی توفان تھم جاتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں کیسے چھت کو ٹھیک کریں تب ہی دونوں بھائی آ جاتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہونے والا ہے دیکھو بھائی یہ کیا ہو گیا اب ہم لوگ کیسے سوئیں گے رات بھر ہمارے گھر کی چھت بھی اوڑ گئی ایک تو ٹوٹا پھوٹا مکان تھا اوپر سے غریبی میں آٹا گیلا جیسے تیسے کر کے وہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں گھر کے اندر چاروں طرف دھول مٹھی جم گئی تھی اور سبھی کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے ماں چھت کے ساتھ ہمارا کافی سارا سامان اڑ گیا جس میں ہماری رضائی بھی تھی اب کیا کرے نند جی بینہ رضائی کے تو ہم رات بھائیں سو بھی نہیں پائیں گے ایک رضائی ہی تو تھی ہمارے پاس تھنڈ سے بچنے کے لیے آنندی درشتی کی بات سن کر گھر کے باہر یہاں وہاں پڑی ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں گھر کے اندر لاکر جلانا شروع کر دیتی ہے بیٹی یہ تو کیا کر رہی ہے گھر کے اندر کون لکڑیاں جلاتا ہے ماں تھنڈ دیکھ رہی ہونا کتنی ہو رہی ہے اتنی تھنڈ میں اگر بچوں کو گرمہ ہٹ نہیں ملے گی ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اوپر سے اب ہمارے گھر کی چھت بھی نہیں ہے لکڑیاں جلا کر آنندی تھوڑے بہت کام کرتی ہے اور چولے میں کھانا بھی بناتی ہے جیسے تیسے کر کے تھنڈ میں وہ سب ہی کھلی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں مجھ سے تو تھنڈ میں کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے پتہ نہیں اور کب تک ایسی پریشانیاں ہمیں جھلنی پڑیں گی کل سے تو ٹھیکے دار نے کام بھی بند کر دیا ہے اب اتنی تھنڈ میں میں کام ڈھونے کہاں جاؤں گا دونوں بھائی پریشان تھے بھگوان پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا گھر کے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے جیسے تیسے کر کے وہ رات کو لکڑیاں جلا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آدھی رات تک ساری لکڑیاں بجھ جاتی ہیں اور چھت سے تھنڈی تھنڈی ہوایں گھر کے اندر آتی ہیں جس میں ان کا بینا رضائی کے سونا بہت گھٹن ہو جاتا ہے اگلے دن گھر کے بچوں کو بخار بھی چڑ جاتا ہے نند جی دیکھو نا راجو رادکہ کو بخار چڑ گیا ہے صحیح کیریو بھابی کھلی چھت کے نیچے تو بخار ہونا ہی تھا جب ہمارے پاس چھت نہیں ہے تو ہمیں ایک ہیٹر اور ایک گرم رضائی کی بہت ضرورت ہے ہیٹر لانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں بھائیہ کے ساتھ جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں جب تک کام نہیں ہے لکڑیوں سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا کرن اور ارجن دونوں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے ہیں ادھر آنندی اور درشتی دونوں گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کام ڈھونڈنے نکل جاتی ہیں درشتی ایسا بھگوان سے کہی رہی تھی کہ تب ہی ایک عورت اسے دیکھ کر کہتی ہے تم کام ڈھونڈ رہی ہو تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے اگر تم کرنا چاہو تو میں بہت بوڑی ہو چکی ہوں اور اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا مجھے ایک نوکرانی چاہیے تھی جو گھر میں سارے کام کر سکے مہینے کے پانچ ہزار روپے دے دیا کروں گی بولو منظور ہے یہ سنکے درشتی بہت خوش ہوتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں بتائیے مجھے آپ کا گھر کہاں ہے اور کیا کیا کام کرنے ہوں گے لیلاواتی درشتی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے جہاں وہ اسے اپنے گھر کے سارے کام بتا دیتی ہے تھنڈ میں درشتی لیلاواتی کے گھر کے سارے کام کرتی ہے اسے تھنڈ بہت لگتی ہے لیکن اسے اپنا غریب پریوار دکھائی دیتا ہے تو وہیں آنندی ادھر ادھر کام کے دھککے کھاتے ہوئے واپس گھر لوٹ رہی ہوتی ہے مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملا پتہ نہیں بھابی کو کوئی کام ملا ہوگا یا نہیں تبھی کچھ دوری پر چلنے کے بعد اسے ایک کوڑے ایدان کے پاس ٹین کا ڈببہ دکھائی پڑتا ہے میں نے کمہار کو دیکھا ہے وہ ایسے ٹین کے ڈببے سے ہی انگیتھی بناتا ہے اس پر مٹی کا لے پ لگا کر کیوں نہ میں بھی گھر کے لیے ایک انگیتھی بنا لو اگر میں اس ٹین کے ڈببے پر مٹی کا لے پ لگا لوں گی تو یہ بھی انگیتھی کا کام کرے گی آنندی اس ٹین کے ڈببے کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس پر مٹی کا لے پ لگا کر اس سے انگیتھی بنا لیتی ہے جس میں وہ اپنے بھائی کے لائی ہوئی لکڑیوں کو جلاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں ساری لکڑیاں جل کر کوئیلے میں بدل جاتی ہیں اور آنندی اسے اپنے بنا چھت کے ایک گھر کے اندر رکھ لیتی ہے اس سے تھوڑی سی گرمہ ہٹ تو ملے گی آؤ بچوں اسی کے پاس بیٹھ جاؤ ماں بابو جی آپ بھی یہی بیٹھ جاؤ اتنے میں میں کھانا بنا لیتی ہوں پتہ نہیں درشتی بھا بھی کہاں رہ گئی انہیں آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے تب ہی درشتی بہت خوش ہو کر گھر پر آتی ہے دند جی آپ کو پتہ ہے میری نوکری لگ گئی ایک امہ کے گھر پر میں صاف صفائی کا کام کرنے لگی ہوں وہ مہینے کا مجھے پانچ ہزار روپے دے دیں گی پھر میں ان پیسوں میں سے رضائی لے کر آؤں گی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اتنے دن ہم کیسے گزاریں گے مہیشوری کا سوچنا بلکل صحیح تھا اس بات سے تو آنندی بھی بہت زیادہ پریشان تھی تھنڈی تھنڈی ہواوں کی وجہ سے انگیتھی بھی اپنا کام نہیں کر پا رہی تھی تب ہی گھر پر کرن اور ارجن آ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سیمنٹ اور بدرپور کے کٹے ہوتے ہیں یہ سیمنٹ اور بدرپور ہے جو ہمیں جنگل میں پڑی ہوئی ملی اس سے ہم اپنے گھر کی چھت دوبارہ سے بنانے کی کوشش کریں گے اب جب کرن اور ارجن کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو وہ دونوں مل کر اپنے گھر کی چھت بنانا شروع کر دیتے ہیں ادھر ان کے گھر کے اندر انگیتھی والا ہیٹر چلتا ہے تو ادھر کرن اور ارجن تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ گھر کی چھت بنا لیتے ہیں گرم انگیتھی کی وجہ سے چھت بہت جلدی سوک جاتی ہے غریبی میں کس طرح ہمیں گزارہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس بات کا مجھے بہت حوصلہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے بیٹی اور بہو نے اتنی پریشانیوں میں آنے کے بعد بے ہمت نہیں ہاری صحیح کہا آپ نے کہاں تو ہمارے پاس گھر پر چھت نہیں تھی اور گھر میں ہیٹر نہیں تھا ہماری بیٹی نے اپنے دماغ سے ہیٹر کا جگار کیا تو دونوں بیٹوں نے چھت بنا دی کچھ ہی دین میں درشتی اپنے کام سے واپس آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رضائی ہوتی ہے دیکھو ماں جی نند جی میں رضائی لے کر آئی ہوں میری مالکن نے مجھے کچھ پیسے ایڈوانس میں دے دیئے تھے بہو ابھی تجھے کام کیے ہوئے تین سے چار دن بھی نہیں ہوئے اور تیری مالکن نے تجھے پیسے بھی دے دیئے ہاں ہوا کچھ ایسا تھا کی اے بھگوان تو ہمیں اتنے دکھ کیوں دے رہا ہے کیا تیرا پیٹ نہیں بھر رہا ہمارے اتنے دکھ دیکھ کر ہم گریب لوگوں کو اس طرح ستا کر کیا تو خوش ہو رہا ہے ارے ہم لوگوں پر نہیں تو ان ماہ سوم بچوں پر ترسکھا جو بینا رضائی اور ہیٹر کے رات بھر تھنڈ میں کاپتے ہیں درشتی اتنا کہی رہی تھی کہ تبھی لیلاوتی رسوئی کے باہر سے یہ ساری باتیں سن لیتی ہے کیا سچ میں تمہارا پریوار اتنی پریشانی سے گزر رہا ہے اگر ایسا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں تمہیں ایڈوانس میں پہلے ہی پیسے دے دیتی مالکن ابھی نیا نیا کام لگا تھا میرا میں نہیں چاہتی تھی کی چھوٹی سی گلتی کے چلتے میرا کام چھوٹ جائے ارے اتنا کیوں سوچتی ہو تم یہ لو یہ پیسے رکھو ان سے اپنے لیے ایک رضائی خرید لینا بس ان پیسوں سے میں یہ راشن کا سامان اور رضائی لے کر آئی ہوں رضائی تھوڑی سستی ہے لیکن اگلے مہینے جب پوری تنخواں ملے گی تو ایک رضائی اور اچھی والی لے کر آ جاؤں گی بھابی جی آپ نے تو بہت اچھا کام کیا اب کم سے کم بچے اور پورا پریوار چین کی نین تو سو پائے گا اس پرکار غریب پریوار انگیٹی کا استعمال کر کے پوری سردی تھنڈ میں گزارہ کرتا ہے اور وہیں اب ان کے گھر میں ایک نئی رضائی آ جاتی ہے جس میں وہ تھنڈ سے بچ جاتے ہیں اور وہیں جہاں ان کی ٹوٹی پوٹی چھٹ تھی وہاں بھی اب مرمت ہو کر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ سب ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں